موسیقی نحمد احور نسلی اللہ رسولی کریم امامباد ساتی بی اکالی کی طرف سے ویڈیوز اور اسبار کے سلسلہ جاری ہے ہمارے پاس کچھ ایسے مریض آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں عجیب قسم کے واقعات رونما کبھی پیسے چوری ہو جاتے ہیں کبھی برطن گر جاتے ہیں کبھی گھر میں آگ لگ جاتی ہے یہ ایک پریشان کن حالت ہے عام آدمی اس چیز کو نہیں سمجھ سکتا اور جو مالی جین ہوتے ہیں ڈاکٹر ہوں حکیم ہو ان کے دائرہ دار سے یہ چیز باہر ہے لے دے کے عامل جب کسی کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئیں تو چند چیز سے دیکھنے کی ضرور ہے ایک بات تو یہ انسان کو اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے کہ اس کے اندر کتنی طاقتیں پنہا ہیں انسان جس وقت کچھ ہوتا ہے تو اس خوشی کی فضاء میں لہریں جنم لیتی ہیں اور جہاں جہاں بھی وہ لہریں پہنچ سکتی ہیں یہ انسان کی شخصیت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے منحصر ہوتا ہے کہ اس کی لہریں یا اس کا اثر و رسوخ کس قدر ہے اگر اس کی شخصیت مصبوت ہے تو اس خوشی کی لہریں بہت دور تک جاتے ہیں اگر کمزور ہے تو اردگرد کے جو چند لوگ ہوتے ہیں ان تک جاتی ہیں اور اگر وہ بالکل ہی کمزور ہے تو خود ہی محسوس کرتا ہے اسی طریقے سے مایوس لوگ جب مایوس ہوتے ہیں نا امید ہوتے ہیں تو ان کی بھی لہریں ہوتے ہیں یہ فطری قوانین میں اگر شمار کیا جائے تو بے جانا ہوگا کہ جو آدمی ناکام ہوتے ہیں یا کامیاب ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک حالہ اپنا ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے جو خوشی محسوس کرتے ہیں ان کی لہریں ان کے کنیکشنز اور ان کے رابطے انہی لوگوں تک جاتے ہیں جو لوگ خوش ہوتے ہیں یا خوش رہنا جان اسی طریقے سے مایوس لوگ ہر طرف تاریخی دیکھنے والے اور ہر طرف یاسیت کے شکار ان کو بھی ایسے ہی لوگ ٹکرتے ہیں مثلا آپ دیکھیں آپ لوگ نشہ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو کہیں بھی کوئی آدمی نشہ نہیں دی اللہ ماشاءاللہ کوئی آ جائے تو اگر کوئی سامنے آتا بھی ہے تو آپ اگنور کر دیں گے آپ کے لئے اس کی اہمیت ہی نہیں ہے اور اگر آپ خدا نہ خواستہ نشہ ہیں تو آپ کے پاس نہ جانے کہاں کہاں سے نشہ کٹھے ہو جائیں ایک کوہ ہے نا کوہ اسے آپ نقصان پہنچا دیں اسے تکلیف پہنچا دیں اسے مار لیں اتنے کوئے کٹھے ہو جائیں گے کہ حیرانگی ہوگی کہ یہ کہاں سے آئے تو مایوس آدمی سے یا ناکام آدمی سے مشاورت کرنا اپنی کامیابی کے لئے مشورہ کرنا یہ سو فیصد گھاٹا ہے ناکام اور مایوس آدمی سے کسی بھی انداز میں حتیٰ کہ مردے کے کفن کے لئے بھی آپ مشورہ مت کریں اس کی مایوسی اور اس کی نا امیدی اس مردے کو بھی نقصان پہنچا دے گی زندہ در ہوئے ایک طرف یہ تو ہو گئی ایک بات جب آدمی ایک خاص سوچ پیدا کر لیتا ہے تو جو کائنات میں ہمارے متعلقہ سینلز ہیں لہرے ہیں یا وہ فضا ہے وہ ہم سے جڑ جاتی ہے پھر اس آدمی کو اسی انداز کی سوچے بھی آتی ہیں اور اسی انداز کا اس کا کردار بھی ہو جاتی ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جب بھی میں اس کمرے میں سوتا ہوں میرے اوپر دواو پڑ جاتا ہے اب یہ سوچ اتنی گہری ہو گئی ہے کہ دواو پڑے نہ پڑے لیکن وہ ڈر جائے گا پہلے لوگ جب راستوں پر چلتے تھے تو کہتے تھے یا چھلاوا رہتا ہے ایک بات مشہور تھی کسی کو ملے نہ ملے دلیل یہ دی جاتی تھی کہ میرے دادا جی کو یہاں پر دکھائی دیا اوہ وہ فلان آدمی ہے اس نے یہاں دیکھا تھا وہ بھیسہ بن گیا تھا وہ بچہ بن گیا تھا عورت بن گئی تھی اچانا غائب ہو گئی بگر بگر یہ چیز ہے ہم نے بھی بہت ساری بچپن میں سنی تو جو آدمی سوچتا ہے انسان کی سوچ ایک تقلیق ہے ارادہ اور سوچ ایک تقلیق ہے جو آدمی اس راز کو سمجھ جائے گا وہ اس راز کو بھی سمجھ جائے گا کہ ہمارے گھروں میں آگ کیوں لگتی ہے ہمارے گھروں میں برطن کیوں گرتے ہیں ہمارے گھروں میں نقصان کیوں ہوتا ہے ہمارے کاروبار میں کیوں گھاٹا پڑتا ہے یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں خیر خیر جب ہم ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں عملیاتی میدان میں ہم نے ایک بات دیکھی یہاں اعتقاد اور سوچ بنیادی کردار کے حامل ہوتے ہیں یعنی کسی بھی حیولہ کو یا کسی بھی تصویر کو یا کسی بھی کردار کو ممکنہ حد تک وجود بخشنے کے لیے ہماری سوچ بنیادی کردار آدھا کرتے ہیں مثلا آپ یہ دیکھیں آپ کسی کو کچھ بھی لکھ کر دیتے ہیں وہ اسے اعتقاد کے ساتھ استعمال کرے تو اس کے لیے ایسے ہی حالات پیدا ہو جائیں غالبا یہ ارواح سلاسہ نامی کتاب تھی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی تھی اس میں ایک حکائت لکھی ہے کہ دہلی میں کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے غالبا مولانا عبدالحائی تھے یا شاہ اسمائی شہید ایسے یاد نہیں ہے اس وقت مجھے آپ ارواح سلاسہ میں یہ دیکھ سکتے ہیں تو بڑے بڑے لوگ جمع تھے تو ایک عورت آئی اس نے جس کے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے اس کے گھر وہ آئی وہ گنڈے تابیس یہ نقش وغیرہ دم جھاڑا پھونک وغیرہ کرتے تھے ان سے کہا حضرت جی میرا کاروبار مندہ ہو گیا ہے اور سامنے ایک آدمی نے اور اپنا ٹھیا لگا لیا ہے دکان بنا لی ہے اب میرے گھا کم ہو گئے ہیں آپ کچھ کیجئے حضرت نے دیکھا کہ اس کی بات سنی اور ایک کاغس پر کچھ لکھا اسے کہا کہ یہ تم اس سے یہ بھی پوچھا ہے کیا کام کیا اس نے کہا میں بھنگ بیشتی ہوں یہ جو نشائی ہوتے ہیں گھوٹا یہ بیشتی ہے تو کہا کہ اچھا یہ تاویز جو ہے نا اس ڈنڈے کے ساتھ جس سے وہ بھنگ گھوٹی جاتی ہے اس پہ باندھے خیر وہ چلی گئی کچھ دنوں کے بعد اتفاق تھا کہ وہ لوگ پھر وہاں موجود تھے وہ عورت آئی اس نے وہ تاویز پہ حضرت کو دیا اور ایک میٹھائے کا ڈبا اور شکریہ آدھا کیا کچھ غالبا پیسے بھی دیئے چلی گئی سب لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے بھنکے کاروبار کو جو ہے نا وہ برکت بھی ہے تاویز دیا یعنی مولوی حضرات کا نا یہ ایک خاص نفسیاتی پہلو ہوتا ہے کہیں نہ کہیں سے کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی بات گھسیڑ دیتے ہیں کہ جس کا وجود ہی نہیں ہوتا خیر حضرت نے کہا اچھا اسے کھولو تو سہی وہ جو گانٹ لگی ہوئی تھے نا تاویز کی وہ انہیں دے دی جب وہ دے دی تو انہوں نے کھولا تو اس پرچی پر یعنی اس تاویز پر لکھا ہوا تھا اے دہلی کے بھنگ پینے والوں تم نے اگر بھنگ پینی ہی ہے تو اس سے پی لو آکے اب اس مائی کا اعتقاد اور اس پرچی کے لکھے ہوئے کا اثر کہلے یا نفسیاتی بہم کہلے اس کا کاروبار چل گیا کیونکہ اسے پتہ تھا کہ حضرت جسے تاویز دیتے ہیں اس کا کاروبار چل جا یہ ہے اور ایک اور ہے کہ انہی سے منصوب ہے تھانوی کے ایک عملیات پر کوئی کتاب ہے ابھی میرے ذہن میں نام تو گھوم رہا ہے لیکن آنے رہا وہ میں تلاش کر کے اس میں دے دوں گا آپ کی ویڈیو تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے دو حکایات لکھی ہیں اپنے مرفوضات میں بتایا ہے کہ مومن خان جو مشہور شائر ہیں جن کا ایک شیر یہ بھی ہے تم میرے پاس ہوتی ہو جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا یہ شیر سن کر غالب نے کہا تھا کہ میرا پورا دیوان لے لے لیکن یہ مومن مجھے یہ شیر دے دے اتنا اہم شہر تو دہلی کے رہنے والے تھے پڑھے لکھے تھے یہ لوگ سائیب علم تھے تو ایک بابا جی وہاں رہتے تھے تو بابا جی کہنے لگے کہ حکیم صاحب حکیم تھے یہ کہ حکیم صاحب آپ جب وہ صورت ہے جو مردوں پر پڑھی جاتی ہے تو مجھے بتا دیں ایک دن پہلے بتا دیں تاکہ میں اس دن نہ ہوں کہنے لگے دو چار دن گزرے حکیم صاحب کے مومن خان صاحب کے ذہن سے وہ بات نکل گئی اس کے بعد دو چار پانچ دن کے بعد یاد آیا کہ بابا جی نے یہ بات کہی تھی تو کچھ طبیعت میں تفنون بھی تھا کہا کہ اوہ بڑے میاں روحانیت کی دنیا میں تغیر پسیری پر بات کریں گے روحانیت کی دنیا میں بات کریں گے